کچھ انبک کہتے ہیں کہ مندر بناو گے تو اسپطال جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی لیکن جب بھگتوں کے گروہ خود بیمار ہوتے ہیں تو وہ بھی مندر نہیں جاتے بلکہ اسپطال جاتے ہیں خود کو عدیات میں گروہ بتانے والے اوریشا فاؤنڈیشن کے پرمک سدگرو جگی واسودیو کے بیمار ہونے پر وہ بیمار ہوئے تو مندر نہیں گئے بلکہ اسپطال پہنچ گئے اور وہاں پر اپنی جان بچائی سدگرو جگی واسودیو کے دماغ میں ہو رہی بلیڈنگ ہی کارن ان کی ایک emergency surgery کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سدگرو کے دماغ میں انٹرنل بلیڈنگ کے کارن ان کی جان پر خطرہ تھا لیکن وہ پین کلر دوائیہ کھا کر شیوراتری جیسے کاریکرموں میں جھوم رہے تھے لیکن جب ان کی حالت بگڑ گئی تو انہیں emergency میں اسپطال میں بھرتی کرانا پڑا سدگرو کی صحت میں صدھار ہو رہا ہے اور وہ جلد ہی پوری طرح سے ٹھیک بھی ہو جائیں گے لیکن اب ان کی کتنی اور کرنی پر گمبھیر سوال کھڑے ہو رہے ہیں لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیشہ بھکتی، ایشور، ادھیاتم اور یوگ سے سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کرنے والے سدگرو جگی واسودیو خود بیمار ہونے پر ایلوپیتھی یعنی ڈوکٹروں اور اسپطالوں پر بھروسہ کیوں کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود کو اپنی بھکتی اور شکتی سے ٹھیک نہیں کر لیا لوگ سدگرو کے دعویٰوں پر سوال اٹھا رہے ہیں اور ان کے پرانے بیانوں اور ٹویٹ کو انٹرنیٹ کی دنیا سے ڈھونڈ کر سامنے رکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں دس نومبر دو جار چودہ کے اپنے ایک ٹویٹ میں سدگرو کہتے ہیں کہ ایلوپیتھی پوری طرح سے کیمیکل ہے لیکن آئیورویدک ہربل ہے لیکن فلال سدگرو یہ نہیں بتا پا رہے کہ انہوں نے ایلوپیتھی کا ہی سارا کیوں لینا پڑا کیوں آکی ڈوکٹر کی شرن میں انہیں جانا پڑا اٹھارہ نومبر دو جار بیس کے ایک ٹویٹ میں سدگرو دعویٰ کرتے ہیں کہ یوک کے ذریعے دماغ کی گتیویدیاں بوڈی کی کیمیسٹی اور یہاں تک کی جنیٹک میک اپ بھی بدل سکتا ہے لیکن اب ان کو خود اسپتال میں جا کر دوائی لینی پڑ رہی ہے وہیں نو جولائی دو جار انیس کے ٹویٹ میں سدگرو کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ آپ کا دماغ عمر کے ساتھ بگڑنا نہیں چاہیے سادھارن سی یوک ریاو کے ذریعے یہ بہتر ہو سکتا ہے یہ سکرین شوٹ شیئر کرتے ہوئے جو اداس نام کے اینڈل نے لکھا کہ یہ بہت گلت بات ہے کہ سدگرو نے یوک سے اپنے دماغ کی گتیویدیو کو بہتر نہیں کیا یعنی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں سوال تو پوچھا ہی جائے گا کہ جو بابا اپنے بھکتوں اور انویائیوں کو پربو کا نام رٹنے کی صلاح دیتے ہیں وہ خود بیمار ہوتے ہی اسپتال کے چکر کیوں لگانے لگ جاتے ہیں چاہے رامدیو ہو یا پھر ان کے ساتھ ہی جو آچاری بالکرشن ہے جو بھی بیمار ہوا بینا دیر کیے سیدھے اسپتال پہنچا اور ویجیان کے ذریعے ہی ان کی زندگی کو بچائے جا سکا لیکن پھر بھی یہ لوگ تمام طرح کے بھرامک دعوے کرتے رہتے ہیں رامدیو اور ان کے چیلے کو تو دیش کی سب سے بڑی عدالت یعنی سپریم کورٹ میں معافی مانگنی پڑی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ پتنجھلی آئیروید اور اس کے پربندک جو نردیشک ہیں آچاری بالکرشن انہوں نے جھوٹے اور بھرامک ویجیانپنوں کو لے کر چل رہے مقدمے میں سپریم کورٹ میں بینا شرط معافی مانگ لی ہے سپریم کورٹ میں بدوار کو داکھلے ایک حلف نامے میں انہوں نے بھروسہ دلائیا کہ وہ پھر ایسا کبھی نہیں کریں گے اس لیے ان کو جو دعوے ہیں جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں اس پر سوال اٹھ رہا ہے رینٹس اینڈ روس نام کے ایک یوزر نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ رامدیو کے پاس تو ہر مرض کی دوا ہوتی ہے پھر صدگرو نے ان کی دوا کیوں نہیں لی یعنی جس طرح کے دعوے ہوتے ہیں اب اس پر سوال تو اٹھے گا ہی اس طرح سے سوشل میڈیا پر ان باباؤں کی پول کھولی جا رہی ہے فیس بوک پر دیپک تیروہ نام کے یوزر نے لکھا بکیتی اتنی ہی کرو کی ضرورت پڑھنے پر لپیٹ بھی سکو ان حضرت کی برین کی اپولو میں سرزری ہوئی ہے یہ دیپک نے تو بلکل صحیح بات کہی ہے کہ بھائیہ اتنا ہی بولو جتنا آپ لپیٹ سکو اس طرح کے دعوے کرتے ہو جن دعوے پر خود ہی آپ ٹکے نہیں رہ سکتے جو دعوے کیا جاتا ہے اس پر تو خود تو قائم رہنا ہی چاہیے لیکن صدگرو کے معاملے میں ایسا نہیں ہو رہا یہاں ہم صاف کریں کہ ہم صدگرو کی بیماری کا کوئی مزاق نہیں بنا رہے اور ایسا کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن یہاں ان کے دعوے پر سوال اٹھانا تو بنتا ہی ہے کہ کس طرح کی باتیں وہ اپنے انیائیوں کو بتاتے ہیں اسی کڑی میں فیس بوک پر دیپانکر نام کے یوزر نے بہتی ضروری پوسٹ لکھی ہے جو ہم سب کو پڑھنی چاہیے وہ لکھتے ہیں بیماریاں کسی کو بھی اور کبھی بھی ہو سکتی ہیں اس لئے بیمار کا مزاق کبھی نہیں بنانا چاہیے اسپتال اور میڈیکل سسٹم کا بھی مزاق نہیں بنانا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو بولو کی آئیورویج سے ایڈز ٹھیک ہوتا ہے اور اپنے پیر میں فنسی بھی نکل آئے تو ایمز بھاگو آستہ رکھنے سے آدمی کو اسپتال کی ضرورت نہیں ہوگی ایسا فرضی دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے صدگرو سوامی رام دیو رام بھدرہ چاری ہے اور نہ جانے کتنے بابا جب تک سوست تھے میڈیکل سسٹم اور ایلوپیتھی کو انشنٹ کہتے رہے لیکن جب بیماری نے جکڑا تو سب سے مہنگے اور سروس و ویدھا یک تیلوپیتھک ہسپٹل میں لاز کروانے لگے رام بھدرہ چاری نے تو یہاں تک کہا کہ مندر میں جا کر رام کرو گے تو اسپتال کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک مہینے کے بھیتر رام رام کی رٹ لگانے کے باوزود ان کو ایمز میں بائی پاس سرزری کروانی پڑی موڈی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس لیے ایمز میں بینا لائن میں لگے سروس و ویدھا یکت بستر مل گیا علاج مل گیا بکواس کرنے کے لیے پھر سے سوست ہو گئے عام آدمی کا کیا ہوگا عام آدمی بھگتی کے چکر میں سرکاروں سے اچھے اسپتال مانگ نہیں پاتا علاج کروانے میں اس کی بری حالت ہو جاتی ہے پھر سوچتا ہے کہ عیشور کی یہی نیتی رہی ہوگی عیشور کی نیتی پر اور شیو بھگتی پر اگر ان باباؤں کو اتنا ہی بھروسہ ہے تو بیمار ہونے پر خود کو شیو کے حوالے کیوں نہیں چھوڑ دیا جو بڑی سی شیو کی مورتی بنوائے ہیں اسی کے نیچے جا کر لیٹ جاتے جو عیشور چاہتا وہ کرتا لیکن صدگرو نے یہ نہیں کیا اسپتال کی اور بھاگے ایسے لوگ جب کہیں کہ شیو شیو کرنے سے بیماری دور ہوتی ہے تو ان کو انہی کا فوٹو دکھا دینا چاہیے یہ بھی کہیں کہ میڈیٹیشن کرنے سے اور شیو شیو کرنے سے دماغ کی نس نہیں فٹی تو بھی یہ فوٹو دکھا دیجئے بیمار کا مزاق مد بنائیے لیکن وہی بیمار جب ٹھیک ہو کر باقی بیمار اور بیماریوں کا مزاق بنائے وہ اگر بولے اسپتال جا کر کیا کروگے میڈیٹیشن کرو تو اس کی فوٹو اسی کو ضرور دکھائیے دپانکر نے بہت ہی باریکی سے سمجھایا ہے کہ کیسے صدگرو جیسے لوگ بھرامت دعوے کرتے ہیں اور اس سے جنتہ بے وکف بنتی رہتی ہے اس لئے ہمیں ایسے لوگوں سے سافدھان رہنا چاہیے یہاں میں ساف کر دوں کہ یہ ڈیبیٹ ایلوپیتھی ورسز آئیورویدہ کی بیچ کی بحیث کی نہیں ہے اس پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اس بات کی بھی یہ ڈیبیٹ نہیں ہے کہ بیمار جو ہے وہ کون سی پددی کو اپنا رہی ہے تو بیمار پر نربھر کرتا ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے حساب سے ایلوپیتھی کے پاس جائے گا یا پھر آئیورویدہ اسے سوٹ کرے گا وہ اس حساب سے اپنا فیصلہ کر سکتا ہے لیکن یہاں صرف اور صرف جو بات ہے وہ بھرامک دعوے کی ہے کیونکہ ان بھرامک دعوے میں پڑھ کر ہمیں اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کو کئی بار داؤں پر لگا دینا پڑتا ہے جو ان کے اب بھگت آنی آئی ہیں وہ اس پر یقین کر لیتے ہیں اور ڈوکٹری علاج کو چھوڑ کر وہ جھاڑ فوک میں پاکھنڈ میاندوشواس میں چلے جاتے ہیں اور اس سے ان کو نقصان بھی ہوتا ہے اس لیے اس پر ہم کو سوال اٹھانا چاہیے اور اس پر سوال اٹھنا جائز ہے کیونکہ جو آپ کو بھگوان بھرو سے رہنے کا پروچن دیتے ہیں خود وہ ذرا سی دکت ہوتے ہی بھگوان نہیں بلکہ ڈوکٹروں کے بھرو سے بیٹھ جاتے ہیں اسپطال پہ جاتے ہیں اس لیے ایسے لوگوں سے سافدھان رہے اور سرکشت رہے اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے آپ اس پوری ڈیبیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور لکھیں ویڈیو کو شیئر کریں اور دنیوز بیگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کی انت میں آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ساتھیوں اگر آپ کو دنیوز بیگ کا کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یوں ہی امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرتے رہیں تو ہماری آرثیق مدد ضرور کریں آپ اپنی سکرین پر دکھائی دے رہے اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں اور نیوز بیگ فاؤنڈیشن کے خاتے میں اپنی دان کی راشی بھیجیں کیو آر کوڈ کے علاوہ آپ یو پی آئی کی ذریعے بھی مدد کر سکتے ہیں آپ ہماری یو پی آئی آئی ڈی نیوز بیگ at the rate یس بینک پر بھی مدد بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں بھی مدد بھیج سکتے ہیں خاتے کا نام ہے نیوز بیگ فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ہے 0235887000000640 آئی ایف ایسی کورڈ ہے یس بی 0000235 بینک کا نام یس بینک ہے اور برانچ ہے نہرو پیلیس دلی آپ ڈونیشن کے ایویز میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ پا سکتے ہیں ڈونیشن کی رسید پانے کے لیے ٹرانجیکشن کا سکرین شوٹ ہمیں بھیجیں ٹائپ کریں ڈونیشن سپیس آپ کا نام اور ہمیں 8595794224 پر واتس اپ کریں